وَنُسَلِّ عَلَىٰ نُسُونِهِ الْقَرِيمِ اما بعد صدرِ مُحُدْرَم لائکِ سب اہدرہ مہمنوں اور قابلِ قدر اشاقیدہ اور میری پردے نسین ماں اور بہنوں عزیز طلبہ اور طالبات السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مُحُدْرَم بُزرگوں پیارے بچوں عزیزین بھائیوں اور بہنوں میں اپنے اُسْتازِ مُحُدْرَم کی مہنے سے اس قابل ہوئی کہ اپنی بات آپ تک پیش کر شکو بڑی خُسے ہوئی مذہبے کو دیکھ کر اور آپ کی اسٹیج کو دیکھ کر اُٹھ سین مجاہد حوث میں آ تعمیرِ خلافت پیدا کر اُٹھ سین مجاہد حوث میں آ تعمیرِ خلافت پیدا کر کیوں پھرکے پھرکے ہوتا ہے بس ایک جماعت پیدا کر کر تو بھی درکی دنیا میں اشبابِ دزارت پیدا کر کر تو بھی درکی دنیا میں اشبابِ دزارت پیدا کر کارون کی دولت ٹھکرا دیں عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دمتو بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں دو ڈرتا ہے اسلام کا دمتو بھرتا ہے پھر کفر سے کیوں دو ڈرتا ہے یا تو اسلام کا نام لولے یا فیصو کے سہادت پیدا کر میرے اور آپ کے دسمان میرے اور آپ کے خلاف کر کیا رہے ہیں ان پر نجرے جمع کر کے ان کے پلانے کو سمجھ کر کے ان کی ساجسوں کو سمجھ کر کے مجھے اور آپ کو ان پر تھیان کر کے محنت کرنے کی ضرورت ہے خوشنے تدویر لانے کی ضرورت ہے اگر میں اور آپ خوابے کفلت میں سوئے رہے گے یا دوسروں کے کندوں پر بھروشہ کر کے میں اور آپ کچھ نہ کر سکے گے یاد رکھو وہ وقت انقریب ہے اگر ہمارے نوجوان اکل و سہور اسموں کے کونہ سمجھ پائیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ محنت شروع نے کی تو یاد رکھو آنے والے دن بڑے خطرناک ہے کیونکہ اس وقت زمانہ میرے اور آپ کے خلاف ہو چکا ہے یہ ہوائیں میرے اور آپ کے خلاف ہو چکی ہیں تمام کی تمام دنیا بالخصوص اس ملک کے لوگ میرے اور آپ کے خلاف ہو چکے ہیں کیونہ ہوتے قیامت قریب ہو رہی ہے اور کیونہ ہو اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو پکلائے تھا مجھے اور آپ کو سمجھایا تھا صاحبہ کی زمان کو مخاطر پر کے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا قربے قیامت میں ایک وقت آئے گا تمام کی تمام قومے میری اس امت کے خلاف ہو جائے گی اور تمام کی تمام قومے میری امت کے خلاف ایک پلیکس ہاں پر جمع ہو جائے گی میری امت کے خلاف اپنی نفردوں کو دور کر کے صرف صرف لگ لاتنگی امیشن بنائے گی کہ مسلمانوں کا نام و نشارت کس طرح اس جمین سے مٹا دیا جائیں مسلمانوں کو ماننے کی اس طرح دعوت ہے جس طرح میں ازوار اپنے بہمان کو دستر خان کی دعوت دیتا ہے صحابی کو یقین نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کہ اس وقت ہم بستل ہو جائے گے کہ اس وقت تمہاری تعداد کم ہو جائے گی اللہ کے نبی نے اس شعر فرمایا نہیں اس وقت تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری تعداد سموں دو کے چاہوں کے پرابر ہوگی لیکن طاقت بھی چاہوں کے پرابر ہی ہوگی کوئی بھی ہوا کا جوکہ آئے اور جھاگوں کو ختم کرتا ہوا چلا جائے اس کو یقین نہیں ہوتا کیونکہ اس نے پتر کا میدان دیکھا ہے اس کو یقین نہیں ہوتا جب اللہ کے نبی جب اس نے تیس سو دیرا جب اللہ کے نبی نے میدان میں اُتر تھے تو ہجارہ لوگ کا پر پتر کا میدان چھوڑ چکے تھے نہ جانے کتنی لوگوں کی قدر اللہ کے نبی کی دیوارہ کی تلورہ کی نفر تھی اس کو یقین نہیں ہوتا کیونکہ اس نے ہزاروں کے مجھوے میں کچھوہ کھتک میں ان کو سکستے دی تھی ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا میرے آقا نے کہا ہاں ایسا ہی ہو کر رہے گا جی صحابی نے اِلفت ہے مالو کی اے اللہ کے نبی اس کی کیا وجہ ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس وقت میری امت دنیا سے محبت کرنے لے گی اور موت سے گھبرانے لے دی میرے بھائیوں وہ زمانہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں اور آپ کس چیچ کا انتجاب کر رہے ہیں یا پوری کے پوری دن لگے میں اور آپ اپنے گنہوں کو لے گھٹو پہ ہوئے ہیں ارے کونسا وقت آئے گا ارے کونسا جوانہ آئے گا میں اور آپ زمانے کو تپنے خلاف کر چکے ہیں اب گنہوں کی جندگی گجار کر اب گزدیا کی جندگی گجار کر میں نے اور آپ نے اپنے رب کو بھی ناراج کر لیا ہے ہاں کونسا وقت آئے گا اس کو راجی کیا جائے اس لئے میرے بھائیوں سب سے پہلے ان جلسوں کی برقصے ان دعوت تبلیق والوں کی برقصے سب سے پہلے ایسے وقت میں مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کو راضی کرے ورنہ حالہ قرب ہے زمانے کی کردیش پتلتی نظر آ رہی ہے اس لئے میرے بھائی اسی طرح اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اگر میں اور آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے لگے طاقت کی جلورت نہیں میرا رمو طاقت دینا جالتا ہے اگر یہ کسی کے لئے کے برابر میں جا کر اللہ کے ناپ کو پلت کرنے تو فیلے کی دیوار ایس جائے گی ہے اگر یہ اللہ کے بندے اپنے اللہ کو راضی کر کے مگر ہر پیار کے میدار میں اتر جائے تو دشوار خود با خود ان کے قدموں میں گر جائے کیونکہ اللہ کی طاقت اشل ہوا کرتی ہے بیڑ کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی تلوارہ کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کی طاقت اشل ہوا کرتی ہے آج کے نوجوان کو دیکھ لو کہاں جا رہا ہے اتنے حالت بدلنے کے پاوجود بھی اس کو عقل اور شرم نہیں ہے کہ میں اپنی جسلی گنہوں سے نکال لو اللہ کی طرف توجہ ہو جاؤ ہاں یہ تو دنیا کی انگلیاں پر ناج رہا ہے دنیا کے شیطان اسے جس طرح کہتے ہیں میں اسی طرح جندگی گجارتا ہے دنیا کہتی ہے کہ تُو تاری کا مجھا پڑا دے وہ تاری کا مجھا پڑا دے سا ہے دنیا کہتی ہے کہ تُو اپنے کا پڑا ہو خار کر یہ بنا لے کی فیصل ہے نوجوان اس کو کرنے لگتا ہے اسی طریقے سے اگر نوجوان کو کہا جائے کہ اپنے بادوں کو اس طرح نوان اس طرح کر دو تو نوجوان اس طرح کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ کا بندہ اللہ اسے کچھ وقت پکارے اس طرف آجا نماز کے لئے آجا نمزان کا مہینہ آئے روجہ لکھنے کے لئے آجا حج کا موقع آئے منحج کرنے کے لئے آجا لیکن اس نوجوان کو فکر نہیں ہے خبر نہیں ہے خبر نہیں ہے بتا نہیں ہے کس دنیا میں کھویا ہوا ہے لیکن تو ان کی کتنی بھی نبکالی کر لے وہ تیرا نام معلوم کر کے تیری قدر کو تیرے دن سے جدا کر دے گا نام معلوم کرے گے یہ نہیں معلوم کرے گے نماز پڑھتا ہے یا نہیں گاڑی ہے یا نہیں کرتہ پیزہ پہنتا ہے یا نہیں نہیں میرے بھائی نہیں وہ تو تیرا نام معلوم کرے گے جیسے تیرے موسی نگرہ محمد محمد خولا ہے پوراً تمہاری قدر تمہیں دن سے جدا ہو جائے گی میں اللہ کے نبی سے محبت کی باتیں کرنے لگوں آؤں میں تمہیں پسلاتی چلو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک شہبی ہے جسے اب وہ معذرہ کہا گیا ہے ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے اللہ کے نبی راستے کے اندر جا رہے ہیں راستے میں سفر کر رہے ہیں آزان کا وقت ہو گیا اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو آواز دی اے بلال آزان کا وقت ہو گیا اب آزان دے دیجئے اللہ کے نبی کی بات سن کرتے ہیں حضرت بلال آزان دینے شروع کرتے ہیں جنانچہ حضرت بلال نے جا جائے آزان دینے شروع بھی اس وقت ابو معذرہ جو ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے انہوں نے بلال کے اہدے ہی نکل اتانی شروع کر دی اللہ کے نبی ہوں بچے کو دیکھ رہے ہیں کہ بلال کی نکل اتانا ہے صحابہ سے کہا اس صحابہ کی جماعت اس بچے کو میں پہلے کر کے آواز ابو معذرہ کو اتھا کر اللہ کے نبی کی حدمت میں لے آئے اللہ کے نبی نے کہا ارے کون ہو کہا ابو معجرہ ہو کہا ایمان لاتے ہو کہا نہیں لیا کہا تم ابھی آزان کی نکل اتانے تھے کہا ابو معذرہ تھا کہا دوبار نکل اتر کر دکھاؤ ہاں یہ حضرت ابو معذرہ اللہ کے نبی کے کہنے پر آزان کی دوبار نکل اتانے لگے اللہ کے نبی کو ان کی نکل اتنا پشل آیا کہ اپنا ہاتھ ابو معذرہ کے سر پر رکھ دیا جس کے سر پر میرے نبی کا حق آ جائے کیا اسے ایمان کی دولت نہیں ملے گی ابو معذرہ کے سر پر جیسے ہی ہاتھ آیا ابو معذرہ ایمان کے اندر داخل ہو گئی میں آپ کیا بتلانا چاہتی ہوں میں تو ایک صحابی کی دیوالی کی بتلانا چاہتی ہوں ابو معذرہ پڑے ہو گئے جوانی کی طرف جا رہے ہیں لیکن پال نہیں کٹواتے جوانی سے آگے مڑ رہے ہیں لیکن پال نہیں کٹواتے لہتک بڑاپے کی حالت میں پہنچے پال نہیں کٹواتے راوی کہتا ہے کہ ابو معذرہ کے بال معذرہ کترے لمبے ہو گئے کسی نے کہا ابو معذرہ تم این پالوں کو کیوں نہیں کٹواتے کہ ابو معذرہ نے کیا جواب دیا ارے گور کرو کنانے والوں گور کرو جتنے اس بجمے میں بیٹھے ہوئے ہیں گور کرو کہ ابو معذرہ نے کتنا پیارا جواب دیا میں ان پالوں کو کیسے کٹواتوں کہ بچپن میں ان پالوں پر میرے نبی کا ہاتھ رکھا ہوا ہے میں ان پالوں کو کیسے کٹواتوں آج میں اور آپ امتی ہونے کے دعوے کرتے ہیں لیکن محبتیں کہاں ہیں سنتوں پر عمل کہاں ہیں میں ان نوجوالوں سے مخاطف ہوں جو آقا مدنی کے پالوں کو مجھا بڑھاتے ہیں جو آقا مدنی کی تاریخ کا مجھا بڑھاتے ہیں میں ان نوجوانوں سے مخاطف ہوں وہ نوجوان کیا سمجھتا ہے تجھے دنیا میں ایسے ہی بیٹھا گیا اللہ ربوں نے چکرے تیرے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ارے اس امت میں آنے کے بعد جیسے علماء کی ذمہ داری ہیں ایسی ہی عوام کی بھی ذمہ داری ہیں کہ میں اپنے نبی کے میسن کو آگے پڑھاتے ہوئے چلیں اسی لئے معزز سامین اکرام مجھے اور آپ کو چاہیے کہ انہ کے نبی کے طریقے کے ساتھ ساتھ صاحبی کے طریقوں کا اپنی جندگی کے اندر لائے جو مہمان ایسام گیٹ میں کھڑے ہوئے ہیں وہ اندر آ جائے راستہ چھوڑ کر اندر آ جائے آجو اندر آجو بھئی آجو پانچ سے چار سرپ ہوں